ناظرین میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کی یاد میں یومِ آشور آج مرزبی عقیدت اور اعترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے لندن میں مرکزی جلو سے اس وقت مرکزی معام بارگاہ ادارہ جعفریہ سے برامت ہوا مقرر راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختتام مزیر ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں لندن سے عبدالمجید سے عبدالمجید آگاہ کیجئے گا شکریہ پاکستان اور دنیا برکے ساتھ برکے ساتھ برطانیہ میں بھی یومِ آشورہ نہایت مذہبی عقیدت اور اعترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ادارہ جعفریہ ٹوٹنگ میں جہاں پہ اب سے تھوڑی دیر پہلے نماز زورین ادا کی گئے اس کے بعد یہاں پہ مسائب پڑے جائیں گے اور معتمی جلوسوں بھی برامت کیا جا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رضا حیدر رزوی صاحب سر آج کے والے سے بتائیے گا کہ کیا فضیلت آج کے دن کے والے سے اور آج کے پروگرام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج روزِ آشور ہے روزِ آشور وہ دن کے جب سن 61 حجری کو کربلہِ مولا میں نوازِ رسول حضرتِ امامِ عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر رفقہ کو میدانِ کربلہ میں انتہائی ظلم و بربریت کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ تین دن کا بھوکا پیاسہ رکھ کر شہید کر دیا گیا یہ روزِ آشور انہیں شہدائے کربلہ کی یاد میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جلوسِ عزا کا نقاط کیا جاتا ہے ہر سال ادارِ جا فریعہ کی طرف سے یہ جلوس برامت ہوتا ہے اور یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہو چاہے وہ اسٹرن ورلڈ ہو ہر جگہاں ازار امام حسین علیہ السلام برپا کی جاتی ہے جی بلکل جیسا کہ یہاں پہ اس کے بعد میں بتاتا کہ لوں کہ نمازِ ذرین ادا کی جا چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ مسائب پڑے جائیں گے اس کے بعد جلوس سیان سے برامت ہوگا جو اپنے رواجی راستو تھے ہوتا ہوا یہاں پہ ادارِ جا فریعہ پہ ہی اختتام پذیر ہوگا اور نمازِ مغربین کے بعد یہاں پہ شامل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے